کیا ہر نماز کے بعد بلند آواز سے تکبیر کہنا سنت ہے اگر ہاں تو عورت کے لئے اس کا حکم کیا ہوگا جی نماز کے بعد تکبیرات کہنا یعنی یہ ثابت ہے حدیث شریف میں ہے کہ کانا یکبر و سلاسہ اور روایت میں ہے کانا یستغفر و سلاسہ کے بھی الفاظ ہیں لیکن اس سے کیا مراد ہے علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ ان روایات پر غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ذکر کے بارے میں کہ نماز کے بعد ذکر کرنا چاہیے یہ مسنون ہے اب وہ ذکر کی کیا قفیت ہونی چاہیے زور سے کہنا چاہیے اہستہ کرنا چاہیے تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس طرح کے معاملات میں وَمُعَامَلَتُ الْجَهْرِ وَالسِّرِ حَيِّنُ عَنْدِي فِي الشَّرَائِ کہ میں جب شریعت کو دیکھتا ہوں تو یہ جو انچی آواز سے کہنا اہستہ کہنا یہ معاملہ ہلکا معاملہ ہے یعنی اس میں کوئی بہت زیادہ تشدد نہیں کرنا چاہیے بہت زیادہ سختی نہیں کرنی چاہیے تو بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کے بعد لوگ اتنی زور سے تکبیر کہتے ہیں کہ پیچھے بیٹھے ہوئے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں اور جو خاص طرح پر مسبوکین ہوتے ہیں تو ان کی نماز میں خلال آتا ہے کہ ان کو وہ بہت نہیں کہتے کہ کیا ہو گیا تو اس طرح بھی نہیں ہونا چاہیے اور بلکل اس کی وہ نفع کر دینا کہ آدمی خود بھی نہ سن سکے اہستہ آواز سے بھی نہ کہہ سکے تو تکبیر کہی جا سکتی ہے کہنی چاہیے امام شافی رحم اللہ اگرچہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند آواز سے تکبیر کہنا منقول ہے یہ سکھانے کے لئے تھا اور علامہ کشمیری نے بھی یہی بات لکھی انہوں نے فرمایا کہ جب ہم دیکھتے ہیں تو چند ایک چیزوں کے علاوہ نماز کے جو تشاہد تک اور سری نماز میں بھی آب صلی اللہ علیہ وسلم کبھی زور سے ایک آیت پڑھ لیتے تھے اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ پیچھے لوگوں کو ان چیزوں کا علم ہو جائے سکھایا جائے تو یہ تکبیر کہنا یہ ثابت ہے لیکن اس کو بلند آواز سے کہنا یا ایسا آواز سے کہنا اس کی گنجائش ہے لیکن اتنا بلند آواز سے نہ کہا جائے کہ لوگوں کو خلل ہو اور بالکل نفی کرنا یہ بھی مناسب نہیں ہے اور جہاں تک عورت کی بات ہے تو عورت کے لئے ویسے بھی یہی ہے کہ اس کی آواز پس ہونی چاہیے تو ذکر وغیرہ جو بھی ہو تو ان کو چاہیے عورت کو چاہیے اگر وہ ایسا آواز میں تکبیر کہہ دیتی ہے تو بہت زیادہ آواز سے نہیں کہنا چاہیے ہونے تو بہت زیادہ آواز سے نہیں کہا